لندن کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کا اغواہ ہو یا پھر ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر کی بہرون ملک سے پاکستان میں سمگلنگ اس سب کے پیچھے ایک پرعصرار شخص تھا جسے دنیا سیٹ عابد حسین کے نام سے جانتی ہے کیا آپ کے علم ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون سیٹ عابد حسین کی فوٹو کرنسی نوٹوں پر کیوں نہ چھپ سکی کیا واقعی بھٹو کو فانسی کے پھندے پر چھہانے کے پسے پردہ سیٹ عابد حسین تھے اور ہاں سیٹ عابد اور عمران خان کا ایک دوسرے سے ایسا کیا ناتا تھا جس سے تمام پاکستانی بے خبر ہیں اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والی بات اصل میں کیا تھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں سمگلنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ اور پاکستانی طریق کے جامائی کردار سیٹ عابد حسین کی زندگی کے چند ایسے راز آپ تک شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے آپ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے زابیا فیکٹس کو سبسکرائب کرتے چلیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دوستو سیٹ عابد حسین پاکستان کے کس قدر طاقتور شخص تھے اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ایک تقریب میں جب کھانا کھاتے ہوئے سیٹ صاحب کی شیروانی پر تھوڑا سالن گڑ گیا تو اس وقت کے صدر پاکستان اور آرمی چیف جنرل محمد زیاؤلحق نے آگے بڑھ کر اپنے رومان سے ان کی شیروانی پر لگے داکھ کو صاف کیا تھا ایسا بتایا جاتا ہے کہ سیٹ عابد نے جنرل زیاؤلحق کو یہ آفر کروائی تھی کہ اگر آپ پاکستانی نوٹوں پر میری تصویر چھاب دو تو میں اکیلا ہی پاکستان کا سارا کرز اتار دوں گا یہ سیٹ عابد حسین ہی تھے کہ جنہوں نے شارجہ ایننگز میں جوید میادات کا چھکے والا بیٹ پانچ چلاک روپے میں خرید کر اپنے بیٹے کو گفٹ کیا ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ جوہری سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کنٹینر میں پاکستان سمگل کرنے والے سیٹ عابد ہی تھے زیاؤلحق کے دور حکومت میں جب پاکستان کا خزانہ خالی ہو گیا تو اس موقع پر پورے ملک کے سرکاری ملازمین کو اپنی جیب سے تنہائے دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ سیٹ عابد تھے امنان خان لاہور میں شوکت خانم کینسر ہسپٹل بنانے لگے تو اس کی تعمیر کے لیے سیٹ عابد حسین نے خطیر رقم اتیا کی یاد رہے کہ اس دور میں سیٹ عابد شوکت خانم ہسپٹل کی ایک ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ میں لوگوں سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے بھی نظر آئے تھے سیٹ عابد حسین کے سیاسی شخصیات کے ساتھ درینہ مراسم تھے ان کے پارٹنر قاسم بھٹی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے صدر اسکندر مرزا کی بیوی بیگم ناہید کو ایک تقریب میں لاکھوں روپے مالیت کا سونے کا ہار پہنایا تھا دوستو جن دنوں فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان صدر پاکستان تھے تو اس وقت سیٹ عابد کا شمار جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے گور سمگلرز میں ہوتا تھا اور ان کی امپائر صرف ایشیا ہی نہیں بلکہ مشرقے وستہ اور یورپ تک پھیلی ہوئی تھی انڈین میڈیا میں سیٹ عابد حسین کے بارے میں تب پہلی بار کھلبلی مچی جب ان کے بہنوئی کو دلی سے سونے کی چوالیس اینڈو کے ساتھ گرفتار کیا گیا سیٹ عابد حسین سونے کے سمگلنگ کو جرم نہیں سمجھتے تھے اور انہوں نے کراچی کے کچھ مداری سے سمگلنگ کے حق میں فتواجات لے رکھے تھے سیٹ عابد حسین نے ایک مشہور صحافی سے استفسار کیا تھا کہ تمہارے اخبار میں میرے بارے میں برا لکھا جاتا ہے حالانکہ میں سونے کی سمگلنگ کر کے ملک و قوم کے خدمت کر رہا ہوں میری وجہ سے پاکستان میں بہنوں بیٹیوں کی شادی کے لیے سستا سونا دستیاب ہوتا ہے اور آپ لوگ میری تعریف ہی نہیں کرتے تین دہائیوں تک سمگلنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سیٹ عابد حسین خود بتایا کرتے تھے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت میری حمایت کے بغیر چوبیس گھنٹے بھی نہیں چل سکتی سیٹ عابد کی سونے کی سمگلنگ کا نیٹورک پاکستان سے لے کر میڈل ایسٹ اور انڈیا سے یورپ تک پھیلا ہوا تھا اور دنیا انہیں گولڈ کنگ کے ڈام سے پہچانتی تھی وزیراعظم صرفکار علی بھٹو اور سیٹ عابد حسین کے ماں بین لڑائی تب شروع ہوئی کہ جب مسٹر بھٹو نے سیٹ عابد کے گھر پر ریٹ کرتے ہوئے کروڑوں ڈالرز مالیت کی کرنسی نوٹ، سونے اور قیمتی گھڑیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے سیٹ عابد سے پانچ کروڑ روپے پپلز پارٹی کے لیے بطور فنڈ مانگے سیٹ عابد کے بگ نو پر بھٹو صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے سیٹ عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے بلاخر ایک روز سیٹ عابد کی بجائے ان کی اکلوتی بیٹی نسرت شہین کو گرفتار کر لیا گیا جب سیٹ عابد کو اپنی بیٹی کی گرفتاری کا علم ہوا تو اس نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اگواہ کرا لیا سیٹ عابد کی قید میں بھٹو کی بیٹی تھی اور بھٹو کی قید میں سیٹ عابد کی بیٹی بھٹو اور سیٹ عابد کے معاملات تیپ آگئے اور یوں بے نظیر اور نسرت شہین کو چھوڑ دیا گیا دوستو نواب قصوری قتل کیس میں بھٹو کے خلاف سلطانی گواہ بننے والے پیڈرل سیکیورٹی فورس کے ڈی جی مسود محمود سیٹ عابد کے حقیقی برادریں نسبتی یعنی سالے تھے جن کی وجہ سے پاکستان کے سابق وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو پانسی کے پندے پر جھول گئے جنرل محمد زیاؤلحق کے دور میں سیٹ عابد کی ان سے قربتیں بڑھیں انہوں نے حکومت پاکستان کو اسپتالوں کی تعمیر کے لیے بڑی دریا دلی سے اتیاد دیے اور تب ان کا ایمیج کوڑ سمگلر کی بجائے ایک مسیحہ کے طور پر بنا سیٹ عابد حسین کو زیادہ شہرت تب ملی کہ جب ان کا نام جوہری پرگرام میں سامنے آیا امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ریپروسیسنگ پلانٹ درامت کرنے پر پابندی آئی کی تو یہ سیٹ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانسے ایٹمی ریپروسیسنگ پلانٹ بہری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا نوے کی دہائی میں سیٹ عابد کے پہچان بطور پراپرٹی ٹائکون اور ریال سٹیٹ ڈویلپر ہوئی ان کی لہور اور کراچی میں اربعہ روپے کی جائے داتے تھیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پانامہ لیگز میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اساسا جات بریٹش ورژن آئی لینڈ متقل کر دیئے تھے سیٹ عابد حسین میڈیا اور احباری نمائندوں سے دور رہا کرتے تھے پاکستانی عوام نے کئی سالوں بعد انہیں سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر نشن ہونے والے تاریخ عزیز کے مقبول پرگرام نلام گھر میں دکھا تھا سال انیس سو چھتیس میں قصور کے نواحی علاقے میں پیدا ہونے والے سیٹ عابد حسین آٹھ جنوری دوہزا اکیس کو پچاسی برس کی عمر میں اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے اگلے روز ڈیفنس فیس ٹو کی جامعہ مسجد حافظ احیاز میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں کراچی موڈل قانونی قبرستان میں سبتہ خاک کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ سیٹ عابد حسین کے انتقال کا سن کر بہت دکھ ہوا وہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے ابتتائی ڈونر میں سے تھے دوستو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سیٹ عابد کے والد پاکستان بننے کے بعد کراچی آباد ہو گئے تھے سیٹ عابد کے والد نے کراچی کے صرافہ مارکٹ میں سونے چاندی کا کاروبار شروع کیا پھر کیا تھا کہ ان کا شمار صرافہ مارکٹ کے نام ورد تاجروں میں ہونے لگا ان کے حوالے سے ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا سیٹ عابد کو بچھون ہی سے کاروبار کرنے کا شوق تھا انہوں نے کراچی کے ماہیگیروں کی مدد سے سونے کی سمگلنگ کرنا شروع کی پھر کچھ سال گزرے اور عابد حسین کی پہچان پاکستان کے سب سے بڑے گور سمگلر کے طور پر ہونے لگی سیٹ عابد پاکستانی ہسٹری میں ویلن تھے یا ہیرو یہ آپ ہمیں کومنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں زاویہ فیکٹس کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہمیشہ باخبر رہیے اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا خیال اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ